جی ہاں گائیز وقت بدل گیا حالات بدل گئے جذبات بدل گئے اب فر سے بی ایڈ جو ہے وہ ایک سال کی ہو گئی فر سے بی ایڈ ایک سال کی ہو گئی کیا ہے اس کے پیچھے پوری کی پوری کہانی ایک ائر کی بی ایڈ ہے یہ نیا بدلاو ہے اب نیٹ زیادہ اچھا ہے یا بی ایڈ زیادہ اچھا ہے کیا کرنے میں زیادہ سیفٹی ہے کہاں پر سیفٹی ہے کہاں پر ڈریم پورے ہو رہے ہیں ان سبھی سوالوں کے جواب لے کر نمسکار گائیز آج میں نشاند کپور ایک بار پھر سے آپ کے سامنے آپ کے اپنے پی ڈابلیو یو جی سی نیٹ پر آپ کے سامنے آیا ہوں جہاں پر میں آپ کو ان سبھی سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے دینے والا ہوں کی اب یہاں پر ایک سال کی بی ایڈ ہو جانے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے آپ کے کریئر میں اس کا کتنا بڑا پربھاو پڑنے والا ہے کیا یہ اچھا ہوگا کیا یہ اچھا نہیں ہوگا اس کے کیا کیا برے پربھاو پڑ سکتے ہیں اگر پڑیں گے اور آپ کو اپنے سپنا پورا کرنا ہے یا پھر آپ کو صرف ایک معمولی سی نوکری لے کر سہم جانا ہے یا ٹھہر جانا ہے اس کے بارے میں آج سارا کا سارا یہ سیشن ہونے والا ہے اب ایک سال کا بی ایڈ ہو جانے کا کیا مطلب ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا تھا آپ پہلے کیا کرتے تھے آپ تین سال کا کورس کرتے تھے اس کے بعد آپ بیچلرز کرتے تھے پھر آپ جو ہے جاتے تھے بی ایڈ کے لیے آپ دو سال کا بی ایڈ کرتے تھے لیکن آپ الگ الگ چیزیں جو ہے یہاں پر آ چکی ہیں ایک ایک کر کے ہم سارے کے سارے سیناریوز کے اوپر بات کریں گے آپ اس ویڈیو پر بس انڈ تک بنے رہیے گا تاکہ آپ کی سارے کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں آئیے شروع کرتے ہیں گئیز سب سے پہلے جو کہانی ہے یہاں پر ایک ورشی یہ بی ایڈ ڈگری پاتھے گرام پھر سے ہوگا شروع اب یہ شروع کب سے ہوگا یہ ہوگا آپ کا دو ہزار چھبیس اور ستائیس کے سیشن سے جتنے بھی کالجز بی ایڈ کرواتے ہیں ہمارے دیش میں ان سبھی کو یہ بٹا دیا جائے گا کہ چھبیس ستائیس کے سیشن سے اب بی ایڈ کو ایک سال کا کروانے کا پرادھان آ چکا ہے اب آپ اس کو فالو کر لیجئے یہ آیا ہے یہاں پر پورا بیان پوری جو ہے کلپنگ آئی ہے اس طریقے سے ملے گی بی ایڈ کی ڈگری ایک سال میں بی ایڈ اس میں چار ورشی سناتک وہ سناتک کوتر کا پاتھے گرام پورا کر چکے ودیارتی داخلہ لے سکیں گے دو سال میں بھی بی ایڈ ہے ایم ایڈ ڈگری بھی ہے یہ ساری کہانیاں اب آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ڈسکس کری جائیں گی دیکھئے سب سے پہلا سنیاریو سب سے پہلا سنیاریو کہتا ہے کہ آپ نے بی ای کیا آپ نے اپنی بیچلرز کی ڈگری پوری کی اس کے بعد تین سال کی آپ کی بیچلرز کی ڈگری تھی اس کے بعد آپ بی ایڈ کے لیے جا سکتے ہیں اور پھر آپ پی آٹی کے لیے یا ٹی جی ٹی کے لیے جو سکول لیول کا ٹیچر ہیں آپ وہ بن سکتے ہیں اس کے لیے الیجیبیلٹی لے سکتے ہیں پہلا سنیاریو آپ کے سامنے لکھاوا ہے آپ نے اپنی بیچلرز پوری کرنی ہے جو تین سال کی ہے اس کے بعد دو سال کا آپ کا بی ایڈ then آگے کی کہانی آئیے یہ ہو گیا آپ کا فرسٹ کیس ٹھیک ہے فرسٹ کیس اب ہو گیا آپ کا سیکنڈ کیس سمجھئے آپ نے بیچلرز کیا تین سال کے لیے اس کے بعد آپ نے ماسٹرز کی بلکل ٹریڈشنل طریقہ جیسے کی کیا جاتا ہے پہلے بیچلرز کرتے ہیں تین سال کی پھر ماسٹرز کرتے ہیں دو سال کی اس کے بعد آپ بی ایڈ کے لیے جاتے ہیں تب بی ایڈ آپ کو ایک سال کی پڑے گی جتنے بھی میرے ایسپیرنس جو کی نیٹ کالیفائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یعنی کی آپ ماسٹرز تو کر چکے ہیں یا آپ کہیں سینٹر میں ہیں ماسٹرز کے تو ماسٹرز کرنے کے بعد آپ بی ایڈ کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بی ایڈ ہوگی ماتر ایک سال کی یہاں پر آپ کا اب ایک سال بچتا ہے ٹائم ضرور بچتا ہے ٹائم سیونگ ضرور ہوتی ہے لیکن کیا یہ آپ کے سپنوں کے لیے ہوتی ہے آپ کو سپنے کو آپ کو آپ کے سائیڈ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آگے سمجھیں گے تو یہاں پر بی ایڈ ہوگی ایک سال کی اب ایک اگلا سینٹریو تیسرا سینٹریو تیسرا سینٹریو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیچلرز ہے چار سال کی چار سال کی بیچلرز کا مطلب یا تو آپ کسی بی ٹیک کورس میں انوالڈ ہیں یا پھر ابھی پچھلے ہی سال حال ہی میں انٹیگریٹڈ کورس آئے تھے جہاں پر آپ کی چار سال کی بیچلرز ہوتی تھی اسی میں آپ کو ایک سال کا بی ایڈ بھی دیا جاتا ہے یعنی کہ ٹوٹل چار سال میں آپ نے اپنی بیچلرز بھی پوری کر لی اور آپ کو بی ایڈ کی ڈگری بھی وہاں سے مل گئی یعنی کہ چار سال میں آپ کے دونوں کام ہو گئے یہاں پر بھی آپ کا ایک سال بچ گیا یہ تین کیسز آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے تین سال کا بیچلرز دن دو سال کا بی ایڈ تین سال کا بیچلرز دو سال کا ایم ایڈ یعنی ایک سال کا بی ایڈ یا چار سال کا انٹیگریٹڈ کورس جو کی لانچ ہوا وہاں پر دو سال یا تین سال دو سال آپ کو بیچلرز کی دیا جاتا ہے باقی کے دو سال ایڈوکیشن میں آپ کو جو ہے زیادہ ایکسل کر آیا جاتا ہے یہ کہانی ٹھیک ہے جی اب کہانی بڑھتی ہے آگے یہ آپ بیسک سمجھ گئے ہوں گے اب کہانی بڑھتی ہے اب آپ کو ایڈ کرنا ہے اگر ایڈ کرنا ہے تو تیڈیشنل میتھر تھا کہ پہلے آپ سارا کا سارا فالو کریں گے اس کے بعد آپ دو سال ایڈ میں لگائیں گے بی ایڈ کرنے کے بعد اچھا اب آیا ہے ایک نیا میتھر جہاں پر آپ نے چار سال کا بیچلرز کیا جہاں پر بی ایڈ انوالڈ ہے چار سال کا بیچلرز کیا انٹیگریٹڈ کورس جو بھی آپ کی اور زیادہ پوسیبلٹی بن جاتی ہے کہ آپ پی جی ٹی ٹی جی ٹی پی آٹی ان سب کے لئے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ایم ایڈ بھی ہو جاتا ہے تو چلیے اب سوال جو اگلا یہاں پر نکل کر آیا کہ دونوں میں سے اب سر نیٹ کے لئے جائیں یا بی ایڈ کے لئے جائیں کون سا بیٹر ہے دیکھئے گئے آپ کو جاب کے پیچھے جانا ہے یا آپ کو اپنا سپنا پورا کرنا ہے اسسسٹنٹ پروفیسر بننے کا اس کے اوپر آپ کو خود ڈیسیجن لینا ہوگا میں آپ کو تھوڑی سی اس کے اوپر کلیریٹی دینا چاہوں گا اگر میں بات کرتا ہوں آپ کے نیٹ کی یہاں پر آپ کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے ورائٹی کیا ہے آپ کے پاس 82 سبجیکٹ ہیں وہاں پر ایک ہی سبجیکٹ ہے that is education بی ایڈ کے اندر یا اور جو اس کے آج پاس کے سبجیکٹ ہے لیکن یہاں پر بہت زیادہ ورائٹی ہے ورائٹی ہے 82 سبجیکٹ ہیں جہاں پر آپ بی ایڈ کرنے کے بعد آپ پی آٹی اور تی جی ٹی کے لیے eligible ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کیا چار سال کی بیچلرز کی بیچلرز یا تین سال کی بیچلرز کی دو سال کا بی ایڈ کا پروگرام کیا یہاں پر کہانی آتی ہے کہ نیٹ کریں کی بی ایڈ کریں اب اگر آپ بی ایڈ کے لیے جاتے ہیں اوکے آپ کا جو ہے ایک نوکری آپ کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ نیٹ کے لیے سوچیں تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے اگر آپ نیٹ کے لیے جاتے ہیں آپ نے ماسٹرز میں داخلہ لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ بی ایڈ بھی کر لیتے ہیں اگلے ایک سال میں تو آپ کے لیے کتنے سارے راستے کھل جاتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آپ پی آٹی ٹی جی ٹی آپ آلڑی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ نیٹ کو بھی کر لیتے ہیں یا آپ ماسٹرز کو بھی پورا کر لیتے ہیں تو آپ کس کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے آپ الیجیبل ہو جائیں گے یو جی سی نیٹ کا ایکزام دینے کے لیے اور پھر اگر اس کے بعد آپ کا نیٹ کا ایکزام کریک ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ کی بلے بلے ہو گئی آپ کے کریئر میں چار چاند لگ جائیں گے یہاں پر تو صرف سکول کی نوکری سکول کیا آپ کو یہاں پر ملے گا لیکن یہاں پر آپ کو الیجیبلیٹی ملتی ہے کرنا کیسے ہے دیکھئے اگر آپ ماسٹرز کر چکے ہیں بیچلرز کر چکے ہیں ماسٹرز کر چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کالیجز میں جانا شروع کر دیجئے اور وہاں پر پتہ کیجئے کہ کون کون سے کالیج میں نیٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ بینا نیٹ کے بھی آپ کو جاب دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نیٹ کی تیاری کیجئے اور آپ بی ایڈ بھی اپنی کر لیجئے اگر آپ زیادہ راستے چاہتے ہیں اپنے کریئر کے اندر تو تو اس طریقے سے کیا ہوگا آپ سکول لیول ایڈیوکیشن کے بھی اور آپ نیٹ کے لیے بھی مطلب کالیج لیول کے لیے بھی eligible ہو جائیں گے نیٹ کا اگزیم is in my opinion آپ اپنا اپنا اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا نیٹ کا اگزیم is far more important far more prestigious than any other اگزیم if we are talking about teaching right so اگر teaching کے لیے ہی جانا ہے اور ایک zenith پر پہنچنا ہے ایک higher level پر پہنچنا ہے تو نیٹ سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے نیٹ آپ کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے بی ایڈ جی ہاں آپ کو سیفٹی ضرور دے گا آپ کو سکول کی نوکری جاب ضرور مل جائے گی لیکن نیٹ سے آپ بڑا سوچیں جو بچے میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے سپنے ضرور بہت بڑے بڑے ہوں گے تو بڑے سپنے دیکھنے سے ہی پورے ہوتے ہیں تو آپ کیا کیجئے اگر آپ نے masters پورا کر لیا ہے تو colleges میں masters پورا ہوتے ہی colleges میں try کیجئے جہاں پر نیٹ کی ضرور نہیں ہوتی ہے اور پھر آپ ساتھ پڑھاتے بھی جائیے exposure بھی لیتے جائیے تو آپ کو help ہوگی ایک بات میں آپ اور یہاں پر clear کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ school level پر teacher ہیں اور آپ جاتے ہیں آنے والے count نہیں ہوگا college میں experience count ہوتا ہے آپ کے colleges میں پڑھانے کا تو اس بات کا دھیان آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھئے گا تو اب آپ کے سامنے ساری بات ہیں آپ کی جو بھی رائے ہے جو بھی کمنٹ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھئے گا مجھے امید ہے کہ میں رہیے میری classes ہر Tuesday Thursday Saturday دوپہر کو دو بجے آپ کے سامنے میں حاضر ہو جاؤں گا کچھ بہترین لے کر ایک سال کا بی ایڈ ہو چکا ہے نیٹ اور بی اگر کر لیا ہے تو ایک سال کی بی ایڈ ضرور کیجئے لیکن اگر چوز کرنا پڑے میں کہ